یہ کہتے ہیں کہ معافل ہو رہی ہو نات خانی یا قبالی اس میں پیسے پھینکنا کیسا ہے یہ شرحان بھی بلکل معیوب ہے اور معتوب ہے اور بلکل یہ مطلب ریسی بھی دیکھنے میں بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ آکے نات خان کے اوپر اس طرح پیسے لوٹانا یہ شو باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو بنوانے والے چودری صاحب قسم کے وہ آکے باقیدہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر دکھاؤ اور پھر وہ نوٹ اور ہوتے بھی ایک ایک دو دو روپے کے ہیں بعض اوقات تو وہ شرمناک بات ہے کوئی بڑے نوٹی ڈال دو بھائی لیکن بارہل یہ چیز بلکل صحیح نہیں ہے آپ کو اگر دینے ہیں آپ ضرور خدمت کریں کسی کی دیندارکی کرنا چاہے چاہے وہ نات خان ہوں چاہے وہ قوال صاحب ہوں کوئی عالم ہوں کوئی دوسرے ہوں قاری صاحب ہوں لیکن آپ لفافے میں رکھ کر اور ان کو پوشیدہ طور پر دیں گے سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے لیکن جب تک دکھائیں نہیں ماد اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سباب کا طرح تو بھی نہیں ہوگا مزہ کیا آئے گا چھپکے سے دینے کے اندر پتہ چلے گی حضرت نے اتنے پیسے لٹائے تھے تاکہ جب گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں جی وہ ہو رہا میں اور پیسے لٹا رہا ہوں اس میں کیا سباب حاصل ہوگا کیا فائدہ حاصل ہوگا بارہل یہ طریقہ بھی معیوب ہے اور یہ پیسہ ایک اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت کو اس طرح پھینکنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا قدموں کے اندر گرتا ہے اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے بعض اوقات محمد لکھا ہوتا ہے غربان محمد علی جینہ صاحب کا نام ہوتا ہے اور پھر بھی اگر حروف تحجی بھی ہوں اس پہ پاؤں پڑے یہ مناسب نہیں ہوتا تو اس طرح نہیں کرنا چاہئے یہ مناسب نہیں ہے